سلام علیکم ازور میں نے پوچھا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اونچی طرح بولو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا لباس ہوتا تھا ادھر وہ کیسے پردہ کرتے تھے وہ تو غریب آدمی تھے اس زمانے میں مردوں کا لباس تو ایسا ہوتا تھا بازوں کا کہ نیچے کپڑا باندھنے کے لیے نیچے لے دھڑکو چھاپنے کے لیے کپڑا ہوتا تھا تو اوپر کے لیے نہیں ہوتا تھا اوپر ہوتا تھا نیچے نہیں ہوتا تھا عورتیں اس چادریں اوڑا کرتی تھیں کمیزیں لمبی کمیزیں بھی ہوتی تھیں وہ پہن لیا کرتی تھیں لمبے چوگے جیسے میکسی ٹائپ چیز اور دھیلا لباس دونے چاہیے پھر اس کے اوپر چادر قرانشب میں حکم آیا اوڑنیوں کا کہ سر پہ جو تم چادر لیتے ہو دوپٹا لیتے ہو اس کو اس طرح اوڑو کہ سر ڈھنک رہ ہو وائل ڈھنک رہ ہو اور پھر یہاں سے لپیٹا ہو ٹھیک طرح پاکستان میں بھی گوہوں کی جو رہنے والی عورتیں ہیں یا سرات کا پشاور کا علاقہ جو ہے پتھان عورتیں وہ چادریں لیتی ہیں لیکن چادر میں ان کا اتنا پکا پردہ ہوتا ہے ان کو اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ان کی چادریں موں سے ڈھلکتی نہیں ہیں وہ پھر تمہاری نکاب کی طرح پوری کوری رہتی ہیں تو وہ اگر وہ ہو تو ٹھیک ہے اصل چیز یہ ہے کہ سرزرہ سے آگے آیا ہو اور تو پٹہ سائٹوں سے آگے نکلا ہو تاکہ تمہارا چہرہ صاف نظر نہ آئے لیکن تمہیں ہر چیز نظر آرہی ہو اگر راستہ چلتے ہو یہ نا ٹھوکریں لگاتی جاؤ ٹکریں مارنے سے بہتر ہے کہ دراصل آنکھیں ننگی کر لو موں ننگا کر لو